ہر بندہ یہ سعادت سمجھتا ہے کہ میں حضور کی مدہ کروں وہ کیوں اس لیے کہ جو حضور کی مدہ کرے حضور کی تعریف کرے عظمتوں کو بیان کرے وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے محبوب خدا کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور یہ سعادت مندی ہے اور حضوروں سے نواز دیں یہ شرف ہے جو پانے کے لیے ہر مادے بیتاب ہوتا ہے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان کر دیا لیکن کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اگر پکڑے جائیں تو ان کو چھوڑنا نہیں ان میں ایک کعب بن زہر بھی تھا تو کعب بن زہر کسی طرح چھپ کے حضور کے پاس آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے اگر کعب بن زہر کو ڈھونڈ لائیں تو معاف کر دوگے تو حضور نے فرمایا قعب تُو آ جو گیا ہے جا ماف کر دیا تُو آ جو گیا جا میں نے ماف تو جو قعب تھا اب حضرت قعب بنا عرض کی حضور اس زبان سے آپ کی ہجب کہا کرتا تھا اب اجازت ہو تو آپ کی نات پڑنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا قعب ذرا ٹھہرو ممبر بچھا لینے دا ممبر بچ گیا حضرت قعب ممبر پہ بیٹھ گئے اور انہیں اپنا مشہور قصیدہ پڑا بانت سعات اور جب اس شیر پہ پہنچے بغیر کسی شک کے بغیر کسی شبہ کے اللہ کے رسول نور ہیں ایسا نور جس سے پورا زمانہ چمک رہے ہیں یہ اللہ کی تنی ہوئی تلوار ہیں اللہ اکبر شایدال حضرت اسی کا ترجمہ کیا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے حضرت قعب بن زہر نے جب یہ شیر پڑا نا تو روایات میں آتا ہے حضور نے اپنی چادر اتار کے حضرت قعب بن زہر پہ پھینک دی پھر ساری زندگی اس چادر کو حضرت قعب نے اپنے سینے سے لگائی رکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قعب سے کہا دس ہزار درہم لے لو یہ چادر دے دو اس دور میں دس ہزار درہم کتنی قیمت منتی ہے کہا یہ نہیں میں دے سکتا اور جب حضرت قعب بن زہر کا انتقال ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیس ہزار درہم کے اندر اس چادر کو ان کے خاندان سے خریدا اور پھر جب بھی کوئی بادشاہ تخت نشین ہوا کرتا تھا تو عزاز یہ تھا کہ وہ چادر اڑا کرتا تھا موسیقی موسیقی